چیف جس نے جو ظاہری طور پر مادی چیزوں پر اعتبار کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے جو وسائل ہیں وہ کم ہو رہے ہیں اور عبادی بڑھ رہی ہیں حالیٰ کہ ایسا نہیں ہے چیف جس پاکستان کو غور کرنا چاہیے کہ ایک طرف رسول اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ نکاح زیادہ کرو اور پھر تاکہ تمہاری نسل زیادہ ہوگی تو نسل کی ہی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ نکاح کا سلسلہ قائم رکھا ہے اور پھر یہ اس نکاح سے جب نسل زیادہ ہوگی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں خود فرمایا ارشاد فرمایا مخاری رحمہ اللہ نے بقاعدہ اس پر پورا ایک باپ بھی باندھا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جتنی زیادہ نسل زیادہ ہوگی بچے زیادہ ہوں گے امت میں جتنا بڑ زیادہ اضافہ ہوگا قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیگر امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت کے افراد زیادہ ہیں اب ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ جو باکستان کو بجائے جو سبب ہیں بیروزگاری کے غربت کے جس کی وجہ سے جو عبادی ہے جس کے وجہ سے وسائل صحیح طرح سے تقسیم نہیں ہو رہے یا لوگ بیروزگار ہیں جو اسباب بن رہے ہیں ان پر جو باکستان غور کرتے مثلا جو کرپشن کی وجہ سے لوگ وسائل ہڑپ کر جاتے ہیں یہ اسی طرح ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ پاکستان کے جو وسائل ہیں ان پر قابض ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا اور جو لوگ اس طرح کے ملوث ہیں ان کو سزا دی جاتی تاکہ وسائل کی صحیح تقسیم ہو سکتی لیکن بدقسمتی سے چیز سباستان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچے دو یا اچھ آبادی کو کنٹرول کرنے کی تحریک چلائیں گے اب اس سے بھی بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ نکاز زیادہ کرو بچے زیادہ کرو اور دوسری طرف سے پاکستان کے چیوی اصحیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بچے کم کرو بچے زیادہ نہ کرو تو یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک اعلیٰ منصف کے حامل شخص کو کیا یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ ایسی تحریک چلائے جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر زد پڑے یا اس کے برعکس وہ پاکستان کے اندر تحریک چلائے تو لہٰذا اس میں پاکستان کی جو عوام ہے پاکستان کا جو سماج ہے پاکستان کا جو معاشرہ ہے اس کو اپنا ظاہر سی بات ہے اس کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا ہوگا اپنی آواز بلند کرنی ہوگی اور چیزیں سے پاکستان سے بھی مودیوانہ گزارش ہے کہ وہ اپنی اس تحریک پر غور کریں جو انہوں نے کہا ہے کہ بچے دو ہی اچھے تحریک چلائیں گے اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سے میڈیا پر بھی اس کی کمپین چلائی جا رہی ہے اور پاکستان کے بہت سے بڑے لکھے سیاستدان ہیں یا کوئی دیگر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی ٹیویسید کے آواز میں آواز ملا رہے ہیں تو ٹیویسید صاحب کو پہلے سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے دو کیوں نہیں پیدا کیے اگر آپ کو عبادی کنٹرول کرنے کا مسئلہ تھا آپ سمجھتے ہیں کہ عبادی کنٹرول کرنے سے وسائل ختم ہو رہے ہیں بیروزگاری بڑھ رہی ہے تو آپ کو اپنے بچے دو پیدا کرنے چاہیے تھے آپ نے تو اپنے بچے دو پیدا نہیں کیے تو پھر آپ لوگوں کو کس طرح سے ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے کم پیدا کریں لہٰذا شیفیس پاکستان کو اپنے اس بیان سے رجوع کرنا چاہیے موسیقا